ڈال کلر کل سپس کنٹرول جے کرتا ہوں بلیک لگا رہا تھا تو بلیک فیل کر دیا اور اسی طرح اگر کوئی امیج لگا نہیں اس کے بیگرنڈ پر تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں دیکھیں بلیک لگا ہے ڈال کلر تو پھر ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہے تھے تو اس کو یہاں سے ماسک کر لیتا ہوں دیکھیں ماسک اور برش لیا تھوڑا ساتھ برش کو سوفٹ کر لیتا ہے میرا خیال ہے تاکہ زیادہ تھوڑا اچھا ہماری ڈیٹیلز جو بھی ہوتی ہیں ان کی بالوں کی وہ پریزرم رہیں گے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں انہیں بالوں کو ٹھیک ہے بلیکن سب کچھ ٹائم آنے پہ ہوگا ہر چیز اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ کریں سوٹ میں نے اس لئے کیا تاکہ بال کھڑے سے سوٹ ہی لگے زیادہ شاہد ہو جائے گے تو مرے لگے گا ویسے یہ طریقہ بلکل بھی ریکمینڈی نہیں ہے بالوں کو اس طرح سے ریموٹ کرنے کے لئے اس کے لئے اور ایک بڑا پیسنل اچھا طریقہ ہے وہ بھی چلا ڈوب کریں گے لیکن ہمیں وہ سکھا نہیں ہے جس میں سے تھوڑا سا ویٹ کر لیں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ سکھا ہوں گا آپ کو ابھی سیبل لیتو کلر نظر آرنا ہے ایکسٹا وہ ٹھیک کرنے کے لئے میں اس کے لئے آگے اس کی سکھا چلے سپوز کرنے کے یہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ تھوڑا سا ایکس پیس کیا وائٹ سے پیٹ کرنے کے لئے تو ٹھیک ہو جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے بس آر شاہد کرنے کے لئے یہاں سے یہاں سے چلے جائے آہاں پہ لائے یہ ابھی پیش گزرا رہا ہے ہاں تک کھا آہاں ہاں آہاں ٹھیک ہے آہاں ٹھیکھا آہاں تو ہم نے لگا لیا یہاں پہ solid color background white لگانا ہے black لگانا ہے یا grey چلیں میں control j کرتا ہوں اس کو اور یہاں پہ grey بھی فیل کر دیتے ہیں یہ میں یہاں پہ background پہ تھوڑا سا grey color select کرتا ہوں اور اس کو بھی فیل کر دیتے ہیں یہ grey ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا size صورہ سے increase کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ اس image کو control t کریں اور اس طرح سے پکڑ کے بڑھا کر لیں بھلا سا اور یہاں پہ canvas پہ نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے colors وغیرہ ہم کس طرح set کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی adjustment کسی بھی طرح کی جہاں پہ ضرورت ہوگی color balances ہم لوگوں نے fix کرنا دیکھنا ہے وہ بھی میں آج کوشش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کو بتا دیتا ہوں اس کو بلو بیگروڈ لگا دیتا ہوں اس ہی کو control j کر کے بلو بھی کر دیتے ہیں یہاں سے یہ بلو کا لگا گیا پاسپورٹ سائز سیرف اس کو crop کرنا تو یہ پاسپورٹ سائز ہو جائے گی تو وہ بھی کر سکتے ہیں بلکل ہم gradient بھی apply کر سکتے ہیں solid color background بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کوئی image اگر اس کے background پہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ میں ابھی لگانا ہی والا تھا image میں دیکھ لیتا ہوں کو جو ہم یہاں پہ use کریں گے اس کے background پہ ایک تو یہ ہے کہ ساری images میری ختم ہو گئی ہیں وہ window کی ہے تو میں دیکھتا ہوں 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 میں ہم یہاں پہ import کریں یہ بھی جا گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو مجھے یہاں کے صحیح position کے جائیں ٹھیک لگا گا ماہ اس کو place کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میرا خلا یہاں اگر اچھا لگا ہے تھوڑا سا بڑا کرنا پڑے گا اس کا size ہمیں تاکہ یہ کنٹرول ڈی کریں گے اس کو size کو اس طرح سے increase کر دیتا ہے اور اس کو میں ذرا تھوڑا سا اپر لگے ہوں میں یہاں یہاں ٹھیک ہے چلیں اب اس background سریس image کو ہم نے save کروا دیں ہے اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوگے یہ والی جو image ہے یہاں پہ تو color balance is ڈی بلکل ٹھیک آگئے ہیں ہمارے جو image پہ colors کچھ آ رہے ہیں وہی toes جو آپ کے background میں بھی آپ کو مل رہی ہے لگتا ہے کہ تھوڑا سا yellow stone ہے اس کی face پہ تو background میں بھی آپ کو yellow stone نظر آ رہا ہے تو image آپ اچھے سے اس کے ساتھ match کر گیا background کے ساتھ blend ہو گیا ٹھیک سے لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ background کا color آپ کے image کے ساتھ صحیح طرح match نہیں کر رہا ہوتا like image پہ آپ کے تھوڑا سا uh cyan color زیادہ ہوتا ہے یا greenish tone آ رہا ہوتا ہے یا blueish or redish tone زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ background میں وہ موجود نہیں ہوتا تو دونوں کو ہمیں match کرنا پڑتا ہے اس کے لئے color balances use use کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں coming classes میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گا color balances بھی لیکن ابھی کے لئے ہم نے جو use کیا background ہے بالکل ٹھیک آگئے یہاں پہ تو اس کو ہی طریق پڑھا سکتا ہوں اسے پہلے پی ایس ڈی سیو کروا دیں گے اس کے بعد ایسے جی پیکٹ سیو کروا لیں گے پی ایس ڈی اس لئے سیو کروا آئیں گے let's suppose اگر مجھے یہ کسی client کے لئے میں نے ایک کام کی ہے تو وہ کہہ دیتا کہ یہ background مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اس کا background کوئی اور لگا ہے تو پی ایس ڈی آپ کے پاس آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو اس طرح نہیں place کر سکتے ہیں یہاں پہ دوسری image import کریں گے جو میں کر بھی لیتا ہوں ابھی ایک اور image چلیں یہ والے لے لیتے ہیں یہ میں ایک image download کر لی ہے اور اس کو میں یہاں پہ paste کر گئی یہ آگئی image ہاری دوسری ایک ہو تو یہ والے بھی لگا دیں اس کو تھوڑا سا یہاں رکھنا پڑے گا تو چھوڑے بڑے ٹھیک ہے تھوڑا size بڑا کر لیں اس کا بھی ہمارا اسے بچ پر آ گیا ہے یہاں پہ بھی کلر آلماسٹ اچھے ہیں صحیح طرح بلینڈ بھی ہو گئے تو اس کو بھی چھوٹا کریں تو یہاں چلا گیا ہے چھوٹا کریں اچھا لگ رہا لیکن یہاں ٹھیک تھا بس ایسے تو اس کو بیسے جے پیک ہم سی کروا لیں گے اس کے بعد بس ٹھیک ہو گیا تو یہ آجیز رہتے ہیں آئینہوں تھوڑے سے فکس کرنے والے لیکن ان کو ابھی ہم ایسے چھوڑ دیں گے کرنا بھی چاہے تو کر سکتے ہیں مینوالی پر مجھے ان کو کرنا پڑے گا برش کے ساتھ ہم اس طرح سے پیٹ کرتے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہوتے جائیں گے آجیز یہ دیکھیں بڑھا لیتے ہیں دیکھیں اس طرح لیکن ابھی اس کو میں ایسے چھوڑ دیتا ہوں چلیں بس ٹھیک ہے اس کو سیو کر آئیں گے کنٹرلشی ٹیس پہلے پی ایس جی سیو کروا دینی ہے اور اس کو میں یہاں پہ بیگرونڈ چیلی جاتے ہیں ہماری چیلی میں سے چلیں بس ٹھیک ہے یہ پی ایس جی سیو ہو گئی اس کے بعد ہم ایسے جی پیق سیو کروا دیں گے دوبارہ کنٹرلشی ٹیس پیس کریں گے اور اب ایسے جی پیس ایو کرو دیں گے یہ جی پیس آگیاں گئی میکسیمو پر اس کو سیو کرو دیں یہ جی پیس بھی سیو ہو گئی ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں ہمارا جو بس ویف کی ہے وہ والیمیج بیفور اپٹر بنانے کے لئے مجھے کرنے لگا اس کو یہ ویجنلی بھی جاگے اس کو پروپ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے جو ایڈیٹ کی بیگرانڈ چینج والیم ہو جاتے ہیں ایڈیٹ کی بیگرانڈ کی بھی ایکسی بیگرانڈ چاہے ہیں لیکن اگر ہون ہو تو اس کو بھی بلر بھی کر سکتے تھے وہ بھی بلر بھی کر سکتے تھے وہ بھی بھی کر سکتے ہیں 4 نے پیش بیشتر ، اگر آپ کو ، 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 ہمارے کے لئے چلی ہمارے کے لئے ہے اسے لیتے ہیں ہماری سی طرح اسی طرح مدد کر کے لیے آتا ہوں اگر آپ کو ایک اور طریقہ بھی ہے اس کا کورس بنائیں گے تب میں آپ کو چکا ہوں گا ابھی کے لئے بتا دیتا ہوں لیکن جیسے یہاں میں نے لکھا بھی فور تو صحیح نظر آ رہا ہے آفٹر صحیح نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کا کلر لیکس اپنے پر وائٹ کر دیتا ہوں لیکن وائٹ کرے گے تو یہ صحیح ویزبل ہو گیا اور اس کو بھی پر ابھی وائٹ کرنا پڑے گا اس کو بھی وائٹ کر دیتے ہیں یہ وائٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک الگ لیئر بنا لیں مارکی ٹول لے یہ ریکٹینگل ایک میں نے یہاں نیچے جوہر کی اس طرح سے اس میں میں وائٹ یا بلیک کو بھی کلر فل کروں گا وائٹ کر دیتے ہیں لیکس اپوز یہ وائٹ آ گیا اور ان کو اب ہم بلیک کر لیتا ہوں اس کو میرے بلیک کر دیئے فل اور اس کو بھی میں بلیک کر دیتا ہوں اور انہوں کو سلیکٹ کر کے نیچے لے آتی ہیں یہ نیچے بڑھا یہ آگیا یہاں پہ اسی طرح میں وہ نیچے بڑھا گئے دیکھیں اس لیر کے اور دنیچے نظر آ رہا ہے اس کو ڈھا گئے پر کر دیتے ہیں یہ بھی ویزیبل ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بکڑے دیفور کو آلائن کر لیتے ہیں یہاں اس طرح سے اسی طرح آپ کو بھی آلائن کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح سے بھی آپ بھی پور آفٹر بنا سکتے ہیں سمپل سا اچھا لگ رہا ہے اس بھی ڈیزائن یہ والا جب ہم کورس بنائیں گے گیکس کے لیے ہم اس طرح کی انشاءاللہ ڈیزائنگ بھی سیکھیں گے ساتھ پاتھ کہ کس طرح سے مذہب ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ہماری گیگز کی کواس ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے آج کے لیے کوئی بہت ہے اگر کسی کا کوئی کوئی سکتے ہیں میں ہم اس کو سٹاف کر رہا ہوں